اسلام علیکم کیسے ہیں سب ٹک ٹا کے میں بھی ٹک ٹاک ہوں تو چلیں جی آج ایک بات کرتے ہیں مجھے بہت سی بیٹیاں جو ہیں وہ میسیج کرتے ہیں آنٹی بھئی آنٹی پلیز بتائیں کہ یہ جو کپلز ہوتے ہیں بی بی میاں کا جو رشتہ ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے نا تو میں ہاں چلو میں تانوں نہ تھو جیانا جیانا گلنہ داستہ نیا ہے کہ دیکھو پتہ میرے جو ہوتا ہے نا بی بی میاں کا رشتہ وہ سب سے پہلے جو ہے وہ عزت سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کو عزت پہ ہی ختم ہونا چاہیے ٹھیک ہے میں کہنی ہاں کہ اگر تاڑے بی بی میاں دے رشتے ویچے عزت نہیں ہے نا پھر توسی انہوں جدناک مرضی چلاو کسی ٹو نا انہیں انڈ تے زلط ہی بننے ٹھیک ہے سو عزت جی ری ہے نا انہوں توسی مین فوکس رکھو ایک دوجہ نو توسی عزت دو ایک دوجہ نو توسی سپیس دو سپیس دو مطلب ہے وہ کہ دیکھو توسی انہوں سمجھو کہ جو میرا مائنڈ سیٹ ہے یا جو میری سوچ ہے یا جو میرا میں نے ادھے تریا ہے ہاوی رکھنی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ یہ عزت کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ ایک کام کو چلا رہے ہیں کہ نظام کو گھر کے چلا رہے ہیں جیسے فر اگزمپل ماں ہوتی ہے یا باپ ہوتا ہے تو وہ ایک چیز کو چلا رہے ہیں نا نظام کو تو وہ سوچتا ہے کہ چلو جی مجھے پتا ہے کہ میں نے اس طرح چلانا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں فر اگزمپل ماں بچوں کو پر ہاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اور کوئی انٹیفیرنس نہ کرے ہیں باپ جو ہے وہ بلز پر کر رہا چیزیں کر رہا یہ کر رہا وہ کر رہا وہ کہہ رہا کہ اور کوئی اس کے اندر انٹیفیرنس نہ کرے ہیں وہ ماننے کی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے آپ اپنا جو ہے روب جتائے لیکن جہاں پہ آپ یہ والا روب رکھتے ہیں نا کہ تمہاری کوئی اوقات ہی نہیں کیا وہاں پہ پھر میں کہتی ہوں کہ مسئلے جو ہیں نا وہ اچھے نہیں رہتے ٹھیک ہے جی سو میتان ہوئے کہ وہاں دی بیٹیوں کے زندگی اچھ اصول ہے ہوئی ہونا چاہیدہ ہے کہ عزت دووت عزت لوو ٹھیک ہے احساس ہونا چاہیدہ ہے تاڑیاں رشتہ آندے اندر ٹھیک ہے ایک دوجہ واسط ہے ٹائم ہونا چاہیدہ ہے جتھ ہے ٹائم نہیں ہے نا اُتھے تُسی اگر اخراجات بھی پورے کر رہے ہو نا تو سمجھو کہ تُسی بس ایک فرض جلے نا یا جلے کہ بس خانہ پوری پوری کرتے پہ ہو ٹھ ٹھیک ہے ہر چیز واسطے کے انسان ٹائم اگر نکال سکتا ہے نا تو پھر میں کہنی ہوں کہ اب ایک ریلیشنشپ جلے موسٹ امپورٹنٹ ہے انہوں چلان واسطے تو ضرور ہی ٹائم کرتے ہیں رشتہ جب تک جنوین نہیں ہوں گے میرا میسیج یہ ہے کہ تب تک انہیں رشتوں کے اندر نہ تو مٹھاس آتی ہے تو نہ نبھاؤ آتی ہیں ٹھیک ہے جی تو دوسری یہ بات ہے کہ دیکھیں جہاں رشتوں میں تھوڑی سی اونچ نہیں چاہ جائے تھوڑی سی پرابلمز آ جائیں تو ان کو برداش کریں لیکن جہاں پہ رشتوں میں زلت آ جائے سیاست آ جائے جو ہے بنسلی آ جائے اور آپ کو نظر آ جائے کہ یہ بندہ یا بندی جو ہے یہ بار بار دکھا دینے والوں میں سے ہیں تو پھر جو ہے اس کو ایسے کر دیں ٹائم سیرے کر دیں تاکہ جو ہے آپ مزید آگے نسل نہ برہائیں یا جو ہے آپ مزید آگے نقصان نہ کریں اپنا یا کچھ ہے تو ٹائم سیرے کے کام پھر جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سب کے اوپر میں کہتی ہوں آسانیاں فرمائیں اور اللہ تعالیٰ جن کے وہاں بھی ڈالے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے وہاں ڈالے جو انسان ہو ٹھیک ہے کیونکہ انسانوں سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں انسانوں سے جو ہے انسان معافی بھی مانگنے کے جو ہے نا کیفیت رکھتا ہے لیکن اگر وہ انسان نہ ہو تو وہ اس کی انسانیت کی شکل جو ہوتی ہے نا وہ that's not enough کہ بس وہ دکھنے میں انسان لگا ہے لیکن اندر سے وہ انسان نہ ہو ٹھیک ہے جی تو چلیں میں نے یہی کہنا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سانیاں کرے سب کے اوپر جو میری نئی نئی بیٹیاں ہیں جن کی نئی نئی شادیوں ہو رہی ہیں آپ فکر نہ کریں نیگٹیوٹی لے کے نہ چلیں اپنے پیرنس کا مشورہ لے کے چلیں اپنے بڑھوں کا مشورہ لے کے چلیں ٹھیک ہے سبر کے ساتھ چلیں حوصلے کے ساتھ چلیں عزت کے ساتھ چلیں اور عزت پہلے دن سے کروائیں تاکہ جو ہے آگے چل کے نہ آپ کو عادت پرے کہ مجھے بیسٹی کہانے کی عادت ہو گئی ہے اور پھر جب آپ کو ریلائز ہو کہ انہیں بیسٹی ٹو مچ ہو گئی ہے تو پھر جیرانہ مسئلہ خراب ہو جانا ٹھیک ہے جس وقت بیلنس رکھیں ہاں رشتے کے اندر بیلنس رکھیں آپ میری بس ایک بات کو انڈسٹینڈ کریں کہ جب آپ نے اپنے پیٹ سے نکالی ہوئی اولاد کے اوپر بیلنس رکھتے ہیں تو باقی تک کوئی رشتہ ہی نہیں رہ گیا ہے نا تو ان پہ بھی پھر دیفنیٹلی بیلنس ہونی چاہیے اگر بیلنس نہیں ہوگی تو پھر سمجھے کہ یہ رشتے جو ہیں یہ ڈسٹرپ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اولاد جو ہوتی ہیں نا یہ آپ کے لیے سب سے زیادہ جو ہے آپ کے اونرشپ ہوتی ہے کیونکہ اس کو آپ نے پیدا کیا ہوتا ہے نا یہ مقصد نہیں ہوتا میری بات کرنے کا کہ اولاد آپ کے حق میں بری ہوتی ہیں یا کچھ لیکن وہ آپ کی اولاد ہے نا آپ کی سب سے بری ہونرشپ ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ ناپ تول کے ہر چیزوں کو جو ہے نا چلا رہے ہوتے ہیں تو جب آپ ان کے اوپر ایسے کرتے ہیں تو پھر ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو باقی کے رشتے ہیں ان نے ہمیں ناپ تول کے نہیں چلنا عزت کے ساتھ نہیں چلنا ہے تو یہ اگر میسیج سمجھ میں آ جائے تو پھر میں کہتی ہوں کہ ہر ہزبند بھی جو ہے وہ انسان بن جائے گا ہر بیوی بھی جو ہے وہ بھی انسان بن جائے گی اور ہر رشتہ جو کچھ ان سے سیکھیں اور کچھ ان کے سکھائیں یہ نہیں کہ سارا ان کو سکھانا ہی ہے اور سارا انہی سے سکھنا ہے رل مل کے چلیں ہوں میں کہتی ہوں کہ جو اچھا انسان ہوتا ہے وہ آپ کو آٹمیٹیکلی سلیکہ سکھاتا بھی ہے عورت ہے ویسے بے وکوف ہوں دیئے گھٹیاں تو میں تک کہنے ہوں گھٹیاں تو بھی اگر ہی ہوں دیئے ہیں لیکن ایک اچھا مرد جو ہوتا ہے نا وہ یا سمجھدار مرد یا نسلی مرد جو ہوتا ہے نا وہ اس بے اقلی عورت کو جو ہے نا بھر اس سلیکے کے ساتھ ٹریک پہ لے کے آتا ہے ٹھیک ہے وہ اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ ویسے ٹیوری پسلی ہوتی ہے مقابلہ کرنے دیتے ہیں معاملے خراب ہوندے ہیں تو وہ جرہ نا وہ بھر طریقے نال پھر اپنی جاری ہے نا بیوی نو ٹیکل کردہ ہے کام کا سیٹل کردہ چیزہ نو نا تے چیزہ نو ایک رائٹ ڈریکشن چلے کے جاندہ ہے ٹھیک ہے سو دعا ہے ہوئی رکھنی چاہیے دیئے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لائف پارٹنرز زندگی میں لے کے آئے جہاں نا بے اقلیاں نوی صدہ کردے ہیں لیکن میں یہ نہیں کہا رہی ہے بے اقلی ہوتی ہے عورت میں ایک ویسے جنرل بات کر رہی ہوں کہ عورت ذرا جذباتی ہوتی ہے عورت جو ہوتی ہے نا وہ تھوڑا سا جو ہے شاید مطلب ہے انہوں نے زیادہ پتا ہے کہ بھئی انڈی خراب ہو گیا تو دے ویچے کس طرح انہوں کورپ کرنا ہے انہوں نے زیادہ پتا ہوتا ہے کہ بھئی ایسے سوٹ انہوں کس طرح میں چینج اراؤنڈ کر کے شکل ہی دی ایس طرح لے آنے ہیں کہ بھئی یہ نوان لگے ہیں انہوں نے اس طرح انہوں نے معاملات انہوں پتا ہے لیکن جو باقی کے معاملات ہوتے ہیں اس میں میں سمجھتی ہوں کہ بعض دفعہ عورت ہوتی ہے نا بعض دفعہ جذباتی ہو جاتی ہے اور کیا نام ہے یہ مرد کا کام ہوتا ہے جو اچھے مرد ہوتے ہیں نا کہ وہ اپنی عورت کو سپیشل فیل کر رہیں اس کو یہ ماننا نہ ماننا الگ بات ہوتی ہے حضبان نے اپنے نظام چلانا ہوتا ہے اپنے فیصلے کرنے ہوتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں عورت کو جو ہے نا وہ والی ٹچ ضرور دیں کہ اس کو یہ نا محسوس کرائیں کہ تو وہ نا بے وکوف ہیں یا تو جیرے ہیں نا تیری کوئی اوقات ہی نہیں ہے تیرے نا کوئی پتہ ہی نہیں ہے زندگی دا میں نا ہوں ہونتے پتہ نہیں تو کتے رول دکھل دی پی ہوں ہیں تو اے گا لے کہ جیرے اے ہو جیان گلان سوچ دیں میں کرنے ہی ہیں کہ اللہ تعالی جنہ نا انہوں نے رولان دیں نا اللہ تعالی انہوں نے ایسا ایسا کردن دیں نا کہ ان دنیا فیر ویہ دی ہے اللہ تعالی انہوں نے خود بھی محسوس ہوں دیں نا تے دنیا بھی محسوس کرتی ہے تے جیرے رولان دے بیتانی آنچ پی ہوں دے او مگن دی ہیں کہ انہیں پیسہ ہوں دے کو اللہ آجان دے لٹو ماردہ یا جو مرضی ہو کر کر تاکے نا ساری زندگی ہے کہ سمجھو سزار چی پی ہوں دے ٹھیک ہے تے اللہ تعالی سانیہ کریں نا ماستے بھی سا ڈیوستے بھی تے ہدایت دے رہے اللہ تعالی صاحب نو لیکن ہے کہ زندگی نو نا مطلب تنز ویچ نا گزارو زندگی نو پالیٹکس ایچ نا گزارو زندگی نو اس طرح نا گزارو کے اسی اتے ہیں تا باقی سارے نیچے ہیں کہ زندگی اس طرح نہیں گزار دی جا اس طرح ہی کرو دے تا فے ساری زندگی نیچے ہی رو دے ہیں تے دے دے کے اپنی عزت کراؤ دے کسی نے او والی عزت نہیں کرنی جی دے ویچے تو اسی کچھ دیتا بھی نہیں لیکن اگلے تا ہی تا نو سلام کرتے پین تا ہی تا ڈیوگے آتھ بندے پین ایک سندھیں کرندے پین کہ تا ڈینال ساڈیاں بہاران یا تا ڈینالی سب کچھ ہے تے اگر تا نو عزت نہیں را سان دی تا فے آنیسٹ ڈگاڈ میری گال منو ساری زندگی جا رہا ہے تا سی انہوں نے کھاتیاں چرد ہو دے کہ منو نوٹ بخوا میرا مود بنے ہاں والی سیچویشن رہنی ہے کہ تا سی نوٹ ہی بخوا دے اگلے انہوں تا اگلے اندھا مود بننے تو انہوں نے کہنا ہے ساب جی تا سر جی تا پرا جی تا ویر جی تا فلان جی تا فلان جی تا فلون جی ہیں تا تو اسی بھلے چنگی ہو تو بھلے اسی تاری عزت کر دے رہے ہیں پھر نوٹی وہاں دے رہے جو تو ساری زندگی تے باز آجو